مدی پردیش چناف سے پہلے سب کے مند میں ایک سوال ہے کہ کیا سچ مچ سندھیا واپسی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال کہاں سے کھڑا ہوا کل ہم نے دیکھا گلام نبی آزاد کے ساتھ جو نیتا گئے تھے سترہ نیتاؤں کی بڑی جانکاری سامنے آئے کہ انہوں نے واپسی کری اور جے رام رمیش اور بڑے بڑے منتری کیسی وینو گوپال بھائی موجود تھے اور واپسی کراتے نظر آئے لیکن جب بات آتی ہے مدی پردیش کی ویدھائکوں کی تو ان کو کہا جاتا ہے بکے وے ہیں گدار ہیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آخر ایسا بھید بھاو کیوں کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی تو پارٹی چھوڑی تھی وہ پارٹی ہیں واپس آگئے اور ان کو واپس آنے بھی دیا گیا لیکن مدی پردیش میں ایسا کیوں نہیں کرنے دے رہے راہل گاندی کا جو آخری فیصلہ تھا وہ آپ کو پہلے بھی کئی ساری ریپورٹس کے مادیم سے بتایا گیا تھا کہ جو بکے وے ہیں ان پر بھروسہ کرنا بیکار ہے لیکن سوالات اب یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر گلاب نبی آزاد کے ساتھ گئے نیتا واپس آ سکتے ہیں تو سندیا کے ساتھ گئے نیتا واپس کیوں نہیں سندیا کیوں نہیں یہ سوال کا جواب جاننے ہی کوشش کرتے ہیں پرانشی ہمارے ساتھ موجود ہے سیدھا سوال یہی ہے کہ راہل گاندی نے کہا تھا جو بکے وے ہیں ان پر بھروسہ نہیں جو ساتھ چھوڑ گئے ان پر بھروسہ نہیں جن میں یہ طاقت نہیں تھے کہ بی جے پی سے لڑ سکیں ان پر اب وشواس کرنا بیکار ہے تو سندیا کے ماملے پر یہ سب الٹا کیوں پڑ جاتا ہے ان کو گددار بکاوا کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں جس طریقے سے حالات دیکھنے کو ملے ہیں جوتی رادیتے سندیا ایک بڑا نام رہے ہیں کانگریس پارٹی کا اور آج وہیں بی جے پی میں ہیں اور اس بات سے آپ بکو بھی سمجھ سکتے ہیں دیپک کی موڈی کیبینیٹ کا وہیں حصہ ہے اڈین منتری کے پت پر ہے لیکن سندیا کے ساتھ 22 ویدھائیگ بھی بگاوت کر بیٹھے سال 2020 میں اچانک سے انہوں نے استفاہ دیا اور یہی بات کہتے ہوئے انہوں نے استفاہ دیا تھا جنہوں نے اپنی پارٹی کا گٹھن کر لیا دیکھا جائے تو گلام نبی آجاد نے کئی آروپ لگائے لیکن سندیا کو بار بار گدار یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ سندیا کے جانے کے بعد ہی سرکار گر گئی کیونکہ شیوراز سنگھ چوہان نے ایک بات کہی تھی بیٹھے کچھ دنوں پہلے ہی ستر کے دوران سدن میں انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ آپ نے تو اپنی پارٹی کو سڑکوں پر اترنے کیلئے کہا تھا سندیا کو بھی سڑکوں پر اترنے کیلئے کہا تھا کہ کیسے بھی کر کے مورچہ کھولنا ہے بی جے پی کے خلاق لیکن سندیا نے کیا کیا سندیا تو انہی کی پارٹی کی طرف چلے گئے تو اسی وجہ سے شاید گداری شبد کا استعمال کیا ہے کیونکہ کانگریس خود کی مجبوطی کو پیش کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں بہن ناکامیاب ہوئی اور سندیا نے یہاں پر باجی ہی پلٹ دی ایک سوال یہ رہ گا اگر بی جے پی نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں دیتی چناب میں لڑنے کا تو وہ واپسی دیکھیں گے کانگریس کی اور یا کسی اور پارٹی کی اور دیکھیں فیلحال دیکھا جائے حال ہی میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے شیوراز سنگھ چوہان کی کیبینیٹ کا حصہ ہے سندیا کے سمرتک بریجیندری آدم اور ایسے کئی ان کے سمرتک ہیں تقریبا نو سمرتک بتائی جاتے ہیں جن میں سے چار کا یہاں پر منتری پر اس وقت خطرے میں بھی پڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں عمر کے آدھار پر انہیں سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے لیکن سندیا سے رائے مشوارہ لیا جائے گا تب اب بات یہاں پر آتی ہے کانگریس میں واپسی کو لے کر تو حال ہی میں انہوں نے یہی خلاصہ کیا ہے کہ کانگریس کے نتاؤں کی طرف سے انہیں پرستاب لگاتار مل رہے ہیں لیکن وہ صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار آنے والے سمیں میں ہمیشہ ہی رہے گی اور ہم کانگریس میں واپسی نہیں کریں گے ہم نے انہیں صاف کر دیا ہے کیونکہ کانگریس میں رہ کر ہمیں آجادی نہیں ملی تھی اور ہم سندیا کے ساتھ اب وہ دھوکہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ کانگریس میں واپسی کرنا تو بلکل نہیں چاہیں گے تو ان کے سٹیٹمنٹ سے صاف طور پر جاہر ہو چکا ہے اور سندیا کے جو سمرتک ہیں ان کے آئے دن ویڈیوز اور سٹیٹمنٹس لگاتر سامنے آ رہی ہیں یہ بات صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں سندیا کے سمرتک اور گلام نبی آزاد کے ساتھ گئے نیتاؤں میں جو انتر تھا وہ انتر یہ تھا کہ گلام نبی آزاد نے اپنی خود کی پارٹی بنائی اور اس پارٹی میں تب نیتا شامل ہوئے خود کی پارٹی بنائی نہ کہ بی جے پی میں شامل ہوئے لیکن سندیا کے سمرتک اور سندیا بی جے پی میں شامل ہوئے اور جو بی جے پی کانگریس مکت بھارت کی بات کرتی ہو اس میں تو شاید یہ گصہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کو واپس نہیں آنے دینا ہے تو یہ مدی پردیش شناف سے پہلے راہل گاندی کا آخری فیصلہ ہے کہ جو بکے وے ہیں ان پر بھروسہ کرنا بیکار ہے اور ان سب کو پارٹی سے دور رکھا جائے وہی بہتری کے لئے رہے گا بننے چنل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیوا